اسلام علیکم ہمارا بلڈ یعنی ہمارا خون ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلڈ ایک ایسا فلیوڈ ہے جو ہماری باڈی میں کانسٹنٹلی ہماری بلڈ ویسلز کے ذریعے سے موو کرتا ہے اور ہماری باڈی کو اکسیجن اور نیوٹرنٹس وغیرہ پروائیڈ کرتا ہے اور ساتھ میں ہماری باڈی میں سے ویسٹ کو ریموو کرتا ہے ہمارا بلڈ فور مین کامپوننٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے سب سے پہلا کامپوننٹ ہے ریڈ بلڈ سیلز ہمارا بلڈ فورٹی ٹو فورٹی فائف پرسنٹ ریڈ بلڈ سیلز سے مل کر بنا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز ہمارے لنگز میں سے ہماری باڈی میں اکسیجن کو لے کر جاتے ہیں ہمارے بلڈ کا دوسرا مین کامپوننٹ ہے وائٹ بلڈ سیلز ہمارے بلڈ میں تقریباً 1% وائٹ بلڈ سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہماری باڈی کو انفیکشن اور دیگر بیماریوں سے لڑنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو بیماریوں سے بچاتے ہیں ہمارے بلڈ کا تیسرا مین کمپوننٹ ہے پلیٹ لیٹس پلیٹ لیٹس سپیسیفک ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے بلڈ میں تقریباً 1% پریزنٹ ہوتے ہیں پلیٹ لیٹس بلڈ گلوٹنگ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جب کبھی ہماری باڈی میں کوئی بلڈ ویسل انجرڈ ہو جاتی ہے تو اس بلڈ ویسل سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے پلیٹ لیٹس اس صورت میں کلوٹس بنا کر ہماری بلیڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں ہمارے بلڈ کا چوتھا مین کامپوننٹ ہے پلازما ہمارے بلڈ میں 55-60% پلازما پریزنٹ ہوتا ہے پلازما ہمارے بلڈ کا لیکویڈ پوشن ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں نیوٹرینٹس ہرمونز اور پروٹینز وغیرہ کو کیری کرتا ہے پلازما ہماری باڈی سے ویسٹ میٹیریل کو ریموو کروانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اب ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ہمارا بلڈ کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر آپ کی باڈی میں آپ کا بلڈ پروڈیوس کیسے ہوتا ہے ہماری باڈی کا قریب 7% ویٹ ہمارے بلڈ سے بنا ہوتا ہے ایک اڈلٹ میل کی باڈی میں تقریباً 5.6 لٹرز بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ ایک اڈلٹ فی میل کی باڈی میں تقریباً 4.5 لٹرز بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے چلیے جان لیتے ہیں کہ آخر ہمارا بلڈ پروڈیوس کیسے ہوتا ہے ہمارا بلڈ ہماری بونز میں پروڈیوس ہوتا ہے ہماری باڈی کی کچھ پونس جیسا کہ تھائی بون اور ہپ بون وغیرہ کے اندر ایک سافٹ ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے جسے ہم بون میرو کہتے ہیں ہمارا بلڈ اس بون میرو میں ہی پروڈیوس ہوتا ہے بون میرو کو اردو میں بولیں تو یہ ہماری ہڈیوں میں پائے جانے والا گودہ ہوتا ہے بون میرو ہماری باڈی کا 4% ویٹ بناتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری باڈی سیلز سے مل کر بنتی ہے ٹھیک اسی طرح ہمارے بون میرو میں بھی سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم سٹیم سیلز کہتے ہیں سٹیم سیلز کافی یونیک سیلز ہوتے ہیں دراصل سٹیم سیلز ایسے سیلز ہوتے ہیں جو خود کو ڈیوائیڈ کر کے مختلف قسم کے دوسرے سیلز میں تبدیل ہو سکتے ہیں جیسا کہ بلڈ سیلز ہرٹ مسل سیلز اور نرف سیلز وغیرہ ہمارے بون میرو میں دو قسم کے سٹیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں ہمیٹاپیوٹک سٹیم سیلز اور میزینکیمل سٹیم سیلز اسی طرح ہمارے بون میرو کی بھی ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ریڈ بون میرو جسے ہم میولائیٹ ٹیشو بھی کہتے ہیں اور ییلو بون میرو جسے ہم فیٹی ٹیشو بھی کہتے ہیں ہمارے ریڈ بون میرو میں ہمیٹاپیوٹک سٹیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں ہمیٹاپیوٹک سیلز ہماری باڈی میں پائے جانے والے بلڈ سیلز کو پروڈیوز کرتے ہیں جن میں وائٹ بلڈ سیلز، ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹس شامل ہیں اس پروسس کو ہمیٹاپیوزز کہا جاتا ہے ہمارے بون میرو میں ہر روز تقریباً 200 بلین نیو بلڈ سیلز پروڈیوز ہوتے ہیں اگر ہم ییلو بون میرو کی بات کریں جسے فیٹی ٹیشو بھی کہا جاتا ہے تو اس میں مسنکیمل سٹیم سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں یہ سیلز ہمارے سکیلٹل ٹیشوز جیسا کہ کارٹی لیج بونز اور فیٹ وغیرہ کو ریپیر اور پروڈیوز کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ییلو بون میرو میں فیٹ بھی سٹور ہوتا ہے جس سے کہ ضرورت پڑھنے پر انرجی حاصل کی جاتی ہے یاد رکھئے کہ ایک نیو بون بیبی کی باڈی میں ریڈ بون میرو پریزنٹ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ییلو بون میرو ریڈ بون میرو کی جگہ لے لیتا ہے اور اسی وجہ سے چائلڈز کی نسبت ایڈلٹس میں زیادہ ییلو بون میرو پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے بون میرو میں ٹائنی بلڈ ویسلز پریزنٹ ہوتی ہیں اور یہی بلڈ ویسلز بون میرو میں پروڈیوس ہونے والے بلیڈ کو ہماری باڈی تک پہنچاتی ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کے نیکس پارٹ میں ہم بون میرو کے بارے میں فردر بات کریں گے اور ساتھ میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کو بھی ڈسکس کریں گے جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ خان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی